ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو ایزی کوکنگ آج ہم بنانے جا رہے ہیں بریڈ سے پین ویل پکوڑا جس میں ہم بریڈ کے پہلے پین ویل بنا کر تیار کریں گے اس کے بعد ان کے پکوڑے بنا کر ان کو فرائی کریں گے تو یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی اور چٹ پٹے بن کر تیار ہوتے ہیں تو پلیز آپ اسے اس پی کو ضرور کرائی کریں تو چلیے دیر نہ کرتے ہوئے بنانا شروع کرتے ہیں بریڈ پین ویل پکوڑا تو سب سے پہلے یہاں پہ میں نے دو ابلے ہوئے آلو لے لیے آلو کو ہمیں اچھی طرح سے میش کر لینا ہے یہاں پہ اس میں کوئی بڑے پیسیس نہیں ہونے چاہیے آپ اس کو گریٹ کر کے بھی یوز کر سکتے ہیں تو میشر کی ہف سے اس کو میش کر لیں گے اور بعد میں ہم سپون کی ہف سے اچھی طرح سے اس کو اس طرح سے میش کر لیں گے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے بہت ہی باری کٹا ہوا ایک پیاج ساتھ میں یہاں پہ میں نے لے لیا ہے ادھر گریٹ کر کے اور ایک ہری مرچ وہ ڈال دیں گے تھوڑا سا ہرا دھنیا تھوڑی سی کسوری میتھی لیں گے اس کو ہم ہاتھ پہ رب کر کے تب ہی اس میں ڈال دیں گے اور نمک ٹیسٹ کے ایکارڈنگ آپ اس میں یوز کریں میں ون ٹی سپن کے قریب اس میں نمک ڈال رہی ہوں تھوڑی سی ریڈ شیلی پاودر کیونکہ ہم نے ہری مرچ بھی ڈالی ہے تھوڑی سی حلدی اس کے اندر کلر دینے کے لیے ہاف ٹی سپن کے قریب بھنا ہوا زیرہ پاودر ایک ٹی سپن کے قریب گرم مسالہ اور ہاف ٹی سپن کے قریب مینگو پاودر اچھی طرح سے سبھی چیزوں کو ہم ملا لیں گے اور یہ ہمارا مسالہ بن کر تیار ہو گیا ہے تو آپ دیکھیں سبھی چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہیں اب ہم چل دیں نیکس سٹیپ کی طرف تو یہاں پہ میں نے کچھ بریڈ کی سلائسز لیا ہے تو پہلے ہم ان کے کنارے ہٹا لیں گے ہمیں ان میں کنارے یوز نہیں کرنے تو اس طرح سے ہم ان کے کنارے ہٹا کر ان کو تیار کر لیں گے یہ ہماری بریڈ ریڈی ہو چکی ہے تو اب یہاں پہ ہم نے گرین چٹنی لی ہے اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی یہ میں نے پہلی اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہمارا مسالہ بھی ریڈی ہے تو یہاں پہ ایک بریڈ کا سلائس دے کر اس کو ہم بیلنے کے حرش آب سے اچھی طرح سے فلیٹ کر دیں گے اس طرح سے اب اس کے اوپر ہم گرین چٹنی اپلائی کریں گے بہت زیادہ اپلائی نہیں کرنی تھوڑی تھوڑی ہم اس کے اوپر گرین چٹنی لگا دیں گے نہیں تو بریڈ بہت زیادہ صافت ہو جائے گی چٹنی لگانے سے تو اب اس کے اوپر ہم تھوڑا سا edge کے اوپر پانی اپلائی کریں گے تاکہ جب ہم بریڈ کو رول کریں گے تو اچھی طرح سے وہ سیل ہو جائے تو ایک چمچ بھر کر اس کے اوپر ہم سٹفنگ ڈال دیں گے اور سٹفنگ کو ہمیں بہت ہی اچھی طرح سے پتلی لیئر اس کی بنا کر اس کو اچھی طرح سے فیلا دینا ہے بہت زیادہ اس کو ہمیں ٹھیک نہیں رکھنا تو اس طرح سے فیلا دیں گے اور ایج سے اس کو ہم چھوڑ دیں گے تھوڑا سا تاکہ بریڈ جو ہے وہ ہماری اچھی طرح سے چپک جائے تو اب ہم اس کو رول کرنا شروع کریں گے ایک طرح سے اس طرح سے ٹائپلی رول کرتے ہوئے اس کو اچھی طرح سے سیل کر دیں گے اس طرح سے تھوڑا سا رول کریں گے تاکہ اچھی طرح سے سیل ہو جائے تو یہ ہمارا ایک رول بند کر تیار ہے تو نائف کی ہرپ سے اس کیم چھوٹے چھوٹے پیسس اس طرح سے کار لیں گے تو دیکھیں آپ ہمارا بریڈ پین میل رول بند کر تیار ہو چکا ہے تو اب ہم ہاتھ ہیلیوں میں اس کو رکھ کے ہلکا سا پریس کریں گے اس طرح سے جس سے کہ یہ تھوڑا سا فلیٹ بند کر ہمارا رول تیار ہو جائے تو آپ دیکھیں اس طرح سے اگر آپ چاہے تو ان کو ایسے بھی طوے کے اوپر آپ اس کو ہلکا سا روست کر کے سرف کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم اس کے پکوڑے بنا کر سرف کریں گے تو اس کے لیے ہم اب پکوڑے کے لیے بیٹر تیار کریں گے تو ایک بال میں ہم تین سے چار ٹیبل سپون کے قریب بیسن ڈال دیں گے اور ٹیسٹ کے کارنگ نمک ایک چھوٹی چمچ تھوڑی سی ریڈ چیلی پاوڈر تھوڑی سی حالدی اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا ہم اس میں ایک چھوٹی چمچ کے قریب گرم مسالہ ڈال دیں گے اور تھوڑا سا بنا ہوا زیرہ پاوڈر اور مینگو پاوڈر تھوڑا سا سبھی چیزوں کا اچھی طرح سے ملا کر اس کا ملم فری بیٹر بنا کر تیار کریں گے پہلے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیں گے تاکہ اس میں لنپ سنہ بند کر ہمارے تیار ہوں تو آپ دیکھیں کافی سمودھ پیٹر بند کر تیار ہو گیا تو اب اس میں تھوڑا سا اور پانی ڈال کر اس کا فلوئنگ پیٹر بنا کر تیار کر لیں گے تو یہ ہمارا آپ دیکھیں اس طرح سے فلوئنگ پیٹر بند کر تیار ہو چکا ہے تو اب ہمارے پینویل بند کر تیار ہو چکے ہیں آئل میں نے ہیٹ کر لیا ہے تو چلتی ہیں گیس کی طرف ایک ایک پینویل کو ہم بیٹر میں ڈپ کریں گے اور آئل میں چھوڑتے جائیں گے تو آئل ہیٹ ہو چکا ہے بیٹر ہمارا ریڈی ہے اس میں اس سے پینویل ڈالیں گے کوٹ کریں گے بیسن سے اور اس کو ہم آئل میں اس طرح سے چھوڑتے جائیں گے ایسے ہی ہم سارے پینویل بیسن سے کوٹ کر کے آئل میں ڈالتے جائیں گے اور ان کو سبھی سائٹ سے اچھی طرح سے گولڈن براؤن ہونے تک ہائی ہیٹ پر اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے اس میں آپ چاول کا آٹا بھی یوز کر سکتے ہیں بیسن میں اگر آپ کو تھوڑے کرسپی چاہیئے تو ایک سے ڈیر چھمچ کے قریب آپ بیسن کے بیٹر میں چاول کا آٹا بھی ڈال کر بیٹر بنا کر تیار کر سکتے ہیں اس سے یہ اور بھی زیادہ کرسپی بن کر تیار ہوں گے تو ایک طرف سے ہو گئے ہیں تو ان کو دوسری طرف ہم ٹرن کر دیں گے اور اچھی طرح سے گولڈن براؤن ہونے دیں گے تو آپ دیکھیں پینویل بریڈ پکوڑا اچھی طرح سے گولڈن براؤن ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو الگ سے نکال لیں گے پیپر کے اوپر اور ایسے ہی باقی کے بھی بنا کر تیار کر لیں گے تو آپ دیکھیں ہمارا بریڈ پینویل پکوڑا بن کر تیار ہو چکا ہے کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی بنایا ہے آپ اس کو ایسے ہی سنیک میں بنا کر سرف کر سکتے ہیں یہ کھانے میں بریڈ پکوڑا سے بھی بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے اگر آپ اس کو ایسے لیئرز میں بنا کر کھائیں تو اس کو آپ ہری چٹنی آفری کیچپ کے ساتھ بنا کر سرف کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس چینل کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور ایسے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیس کو سبسکرائب ضرور کریں تینکیو